آپ کلپنا کیجئے کریے اس کورونا کال میں جب بھارت نے ایک سو پچاس سے زیادہ دیشوں کے ناغریکوں کی مدد کے لیے جروری دوائیاں بھیجی آج بھارت نے دنیا کے الگ دیشوں سے اپنے پچاس لاکھ سے ادھیک ناغریکوں کو سفدیش لانے کا کام کیا جب بھارت نے انیکوں دیشوں کے ہزارےوں ناغریکوں کو سرکشت ان کے دیش بھیجا جب آج بھارت خود کورونا کی ویکشن بنا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں سے بھی تیج گتی سے ٹکا کرن کر رہا ہے جب بھارت مانو جیون کی رکشہ کو دھان میں رکھتے ہوئے دنیا بھر کو بیکسن پہنچا رہا ہے دے رہا ہے تو ہمارے سوطنترتہ سینانیوں کو جہاں بھی ان کی آتما ہوگی جرور گرم محسوس ہوتا ہوگا سادھیوں اس ابھیان کو سبھل بنانے کے لیے اب بھوت پورو پریاستوں کی بھی ضرورت ہے ان بھگیرت پریاستوں کی ایک جھلک ہمیں اس بار کے بجٹ میں بھی دکھائی دیتی ہیں کورونا کان میں دیش کے سامنے جو چنوتیاں آئی ان کے سمادھان کو یہ بجٹ نئی تیجی دینے والا ہے سادھیوں بجٹ کے پہلے کئی دگج یہ کہہ رہے تھے کہ دیش نے اتنے بڑے سنکر کا سامنہ کیا ہے اس لئے سرکار کو ٹیکس بڑھانا ہی پڑے گا دیش کے آم ناغریق پر بوجھ ڈالنا ہی ہوگا نئے نئے کر جو لگانے ہی پڑیں گے لیکن اس بجٹ میں دیش واسیوں پر کوئی بوجھ نہیں بڑھایا گیا بلکہ دیش کو تیجی سے آگے بڑھانے کے لیے سرکار نے جاندہ سے جاندہ خرچ کرنے کا فیصلہ لیا ہے یہ خرچ دیش میں چاوڑی سڑکا بنا سڑکے بنانے کے لیے ہوگا یہ خرچ آپ کے گاؤں کو شہروں سے باجار سے بندیوں سے جوڑنے کے لیے ہوگا اس خرچ میں پھول بنیں گے ریل کی پٹرییاں بیچھیں گی نئی ریل چلے گی نئی بسے بھی چلائی جائے گی سکشہ نیرمان پر جاندہ خرچ کرے گی بوٹ بینک کے حساب باتا جو پوری ہی نہیں کر پاتے تھے آپ دیش نے وہ سوچ بدل دی ہے اپروچ بدل دی ہے موسیقی موسیقی